اسلام علیکم میں سب ٹھیک ہوں گے میں بلکہ شکر بلکل ٹھیک ہوں تو آج سمنل سے دیکھیں آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں کہاں گئی تھی اور یہ ولوگ کہاں کا ہے جی تو میں کراچی ایڈ گئی تھی 8 جنوری کو اور یہ تب کا ولوگ ہے آج میں ظاہر ہے اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر رہی ہوں آج نائند ہے اور انشاءاللہ یہ آج ہی آپ لوگ تک پہنچ جائے گا ہم لوگ ساڑھے تین بچے گھر سے نکل گئے تھے اور چار سب چار تک وہاں پہ پہ پہنچ گئے تھے لیکن ہم لوگ غلط گیٹ پہ اتر گئے تھے پھر پیدل سل کے جو ہے ہم لوگ صحیح گیٹ پہ پہنچے اور وہاں سے ہم نے انٹرنس کروائی کچھ زیادہ ہی لمبہ راستہ ہو گیا تھا ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک لیکن ہیر باقی عوام بھی چل رہی تھی تو اس لئے اتنا زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہوا پھر ہم لوگ پہنچ گئے کراچی ایٹ فیسٹیول میں یہ ان کا انٹرنس گیٹ تھا جہاں سے ٹکٹ وغیرہ لینے تھے لیکن ہم نے پہلے سے ہی بکنگ کرا لی تھی ٹکٹ کی شاید تین چار دن پہلے سے تو ہمیں اس لائن میں اتنا لگنا نہیں پڑا اور ڈائریکٹ ہم نے جو ہے اپنا آن لائن ٹکٹ ان کو دکھایا اور انہوں نے ہماری انٹرنس کروا دی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بچارے ٹکٹ کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے کروا لیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جا سکتے تو اٹس ہو گیا آپ بے شک جا کے بھی کروا سکتے ہیں 500 کا ارلی ٹکٹ تھا اور 600 میں خیال سے جو وہاں پہ کروا رہے تھے ان کا تھا یہ اندر کا کچھ مناظر ہیں جو آپ لوگ کے مظر آ رہے ہیں بیسکلی اس وقت اتنا رش نہیں تھا دن کے ٹائم پہ نہ ہی کوئی لمبی لائنز وغیرہ تھی لیکن اتنے سارے سٹالز تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا جبکہ میں پہلے سے بہت ساری ویڈیوز اور بہت ساری ریویوز دیکھے گئی تھی کہ کیا کھانا ہے لیکن سٹالز نہیں مل رہے تھے پہلی بار 100 پلس سٹالز تھے جو کہ موسٹلی ہوم بیسٹ تھے ٹھیک ہے جو ابھی ریشورنٹس وغیرہ نہیں تھے وہ تھے پھر ہم روڈہوس پہ آئے ہیں ہم نے سوچا ان کے سلائیڈرز چیک کیے جائیں ہم نے سوچا کہ پہلے ہلکا ہاتھ رکھا جائے کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ اتنا سارے ایک ساتھ کھالیں گے تو پھر بعد میں چیزیں ٹرائے کرنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن پھر بھی ہم نے کوئی تنی زیادہ چیزیں ٹرائے نہیں کیے کیوں نہیں کیے میں آپ کو این میں بتاؤں گی اگر دن کے ٹائم کی بات کریں تو یہاں پہ اتنا زیادہ رش نہیں تھا آرام سے آپ جو ہے وک کر سکتے تھے اور دیکھ کے جو ہے گھبرہات نہیں ہو رہی تھی اتنے سارے لوگ نہیں تھے تو چیئرز وغیرہ بھی تھی ٹیبلز وغیرہ بھی لگائی میں تھی میرا کراچی ایٹ کا یہ فرسٹ ایکسپیئینس ہے پتہ نہیں دس سال سے میں پچھلے کیوں نہیں گئی تھی مجھے نہیں پتا لیکن یہ کہ اب میں گئی تھی اور میرا ایکسپیئینس کوئی خاص نہیں رہا کیوں نہیں رہا یہ آپ لوگ کو پتہ ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بہت ساری ویڈیوز وغیرہ دیکھ چکے ہیں خیر اب یہاں پہ چپس این ڈپس پر ہم لوگ آگئے تھے ان کا ہم نے کورین چیز ہارٹ ڈاگ ہے آئی تنک کہ ان کا کیا تھا مجھے نام یاد نہیں ہے بلکل بھی اچھا نہیں تھا یہ زیرو تھا ہم لوگ کی طرف سے ٹین آوٹ ڈاگ پھر ہم لوگ چلتے چلتے کانسرٹ کے جگہ پہ آگئے تھے اور یہاں پہ ہم لوگ کو چھے بچ گئے تھے شاید لیکن پھر ہم نے سوچا کہ کچھ اور کھا لیا جائے کیونکہ پھر کانسرٹ وغیرہ سٹارٹ ہو جائیں گے تو پوسیبل نہیں ہوگا کہ سٹالز کی طرف واپس آئیں یہ ہمیں اسی وقت پہ چل گیا تھا کہ رش بہت ہو جائے گا ظاہر ہے لاسٹے بھی ہے اور کانسرٹ بھی ہے اس کے علاوہ کیفی خلیل کا بھی کانسرٹ تھا تو بس یہاں پہ بہت ہی پیارا کوئی سنسیٹ ہو رہا تھا جس کی ہم نے کچھ ویڈیوز وغیرہ بنائی اپنی پکچرز وغیرہ لیں اور پھر ہم لوگ یہاں پہ جو ہے وہ کانسرٹ والے ایڈیا میں ہی کھڑے ہوئے تھے یہاں پہ احمد گرڈل جو ہے کچھ اناؤنسمنٹ وغیرہ کر رہے تھے پھر الیکٹرک بائکس کا یہاں پہ اچھا انہوں نے سیٹ اپ لگایا تھا کوئی جس پہ بچے پکچرز وغیرہ لے رہے تھے ویڈیوز بنا رہے تھے اور پھر ہم نے سوچا ییلو ٹیکسی کا پیزا کھایا جائے ویسے تو یہ رام سے آویلیبل ہے سندھی مسلم پہ لیکن پھر بھی ہم نے سوچا چلو ٹرائے کیا جائے ان کا لارچ پیزا ہم لوگ کو 1300 سمتنگ کا کچھ ملا تھا اور اچھا تھا یہ پیزا لیکن اگر میں سلائیڈر کی بات کروں وہ بہت اچھا تھا سیکنڈ نمبر پہ ہم نے پیزا کھایا تھا اور وہ تو جو ہارڈ ڈاگ تھا وہ کسی نمبر پہ نہیں آتا وہ مطلب بلکل اچھا نہیں تھا خیر پھر یہاں پہ کونسرٹ سٹارٹ ہونے والا تھا ہم لوگ وہیں پہ بیٹھ گئے تھے کچھ پکچرز وغیرہ لیئے وہیں پہ ہم نے پھر اس کے بعد اگر میں آپ لوگ کو کونسرٹ کے بارے میں بتاؤں بہت اچھے آرٹسٹ آئے ہوئے تھے جس میں مزہ بھی آیا بہت لیکن ہم لوگ کیفی کا ویٹ کر رہے تھے ہم لوگ نے آلماس ساڑھے نو بجے تک کیفی کا ویٹ کیا لیکن وہ نہیں آئے تھے ٹائم پہ تو ہم نے بس یہی سوچا کہ یہاں سے چلتے ہیں کیونکہ رش بہت انہیں لگ گیا تھا بہت زیادہ لڑکے تھے جو سموکنگ کر رہے تھے جس کی وجہ سے اور سفوکیشن وغیرہ انہیں لگ گئی تھی اور یہاں پہ کوئی چاند اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ میں نے سوچا اس کی ویڈیو تو لازمی بنائے جائے پھر اس کے بعد یہ پیک فرینس والوں نے اپنا کوئی ایڈ وغیرہ چلایا تھا یہاں پہ جو کہ لوگوں نے اس کو بھی انجوائی کر لیا آپ دھویاں دیکھ سکتے ہیں سموکنگ کا کی کس حد تک تھا یہاں پہ تو خیر پھر ہم لوگوں نے یہاں سے سوچا کہ بس نکلا جائے کیونکہ رش بہت زیادہ ہو گیا تھا پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانسرٹ کا ایریا نہیں ہے سٹل یہاں پہ اتنا رش ہے یہ بیک سائیڈ ہے یہاں پہ بھی انہوں نے سکرین لگائی بھی تھی آدھی عوام یہاں پہ بیٹھی بھی تھی میرا کیمرہ بہت گندہ ہو رہا تھا کیونکہ ہم لوگ بس نکلنے کی کر رہے تھے یہاں سے کیونکہ رش حد سے زیادہ بڑھے پہ بڑھا جا رہا تھا جبکہ انٹرنس انہوں نے بند کر دی تھی یہ لوگ دیوارے پھیلانگ کے آ رہے تھے جی یہ ہم نے خود نے دیکھا ہے اور یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین گیٹ ہے اور یہاں پہ کتنی عوام اندر ہے جو بہار نکلنا چاہتی ہے اور کتنی عوام بہار ہے جو اندر آنا چاہتی ہے اور یہ سارے آدمی تھے سارے لڑکے تھے تو بس ہم نے اپنی خیر منائی اور ہم لوگ پوراں یہاں سے نکل گئے کیونکہ ہمیں یہاں سے اچھی وائبز نہیں آ رہی تھیں جس کا ہم نے سنا بھی ہے کہ کیفی کو بارٹل مار دی اور بھی جو ہے وہ ہم نے بہت کچھ سنا ہے لیکن یہ کہ آپ اپنا خیال خود رکھیں اگر آپ کو کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں اور سپیشلی لڑکیاں تو بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں اور دعائیں پڑھ کے نکلیں آئے ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا رییکشن ہوگا آپ لوگا لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو وہاں پر فالو کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ